پورے ہندوستان کا ایک ماحول ہے وہ ماحول یہ ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہندوستان کے جتنے چھوٹے بڑے مدارس ہیں وہاں کے سفرہ نمائندہ بن کر ہر جگہ پہنچتے ہیں آپ کے بنارس میں آدھا ہندوستان آتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے آدھا ہندوستان یہاں آتا ہے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے میں بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کو دھیان دے سمجھو آپ زکاة دیتے ہو احسان نہیں کرتے احسان ان کا ہے جو زکاة لینے آتے ہیں اگر یہ لینے نہ آئے تو کٹورہ لے کر آپ کو گھومنا پڑے گا کہ لے لو لے لو لے لو اور صحیح آدمی ملنا مشکل ہو جائے گی ان سفرہ کو گری نگاہوں سے نہ دیکھو یہ اپنے علاقے میں ذمہ دار ہیں مدرسے کے عالم ہیں حدیث و تفسیر فقہ پڑھانے والے ہیں مدرسے کی نظامت اور احتمام کو سمالنے والے ہیں یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اتنا آسان کر دیا کہ آپ در پہ بیٹھے ہیں اور ضرورت من آ کر آپ کی زکاة لے کر آپ کے مال کو پات اور صاف کر دیتے ہیں اس لیے ان سفرہ کو عزت دیا کرو ان کے مقام کو پہچانو اور آپ انہیں نہیں دیتے کہ ان کو چار باتیں سناتے ہو غصہ کرتے ہو کیا کس نے حق دیا ہے ان پر بیلڑنے کا ان پر احسان نہیں کرتے یہ تو واسطہ ہیں آپ دے رہے ہو ادارے کو یہ وکیل ہیں یہ آپ کی رقم لے کر کے بہت بڑے ذمہ دار بن جاتے ہیں خدا نہ خواستہ دس روپے کا بھی خرد برد ہوا تو اللہ کے یہاں ان کی گاڑی پس جائے گی مزاق نہیں ہے سفرہ بھی سن لیں پچیس سفرہ بیٹھے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اگر دس روپے کے بھی ناجائز استعمال ہوا حساب میں خرد برد ہوا اللہ کے ہاں جواب نہ دے پاؤ گے اس لیے پوری ایمانداری سے دینے والا مؤکل ہیں لینے والے آپ وکیل ہو نمائندے ہو اور وہاں پہنچانا ہے جہاں پہنچانے کے لئے آپ کو دیا جا رہا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اللہ کا قرب ہے ہم اپنے در پہ گھر پہ بیٹھتے ہیں اور زکاة ہماری ادا ہو جاتی ہے اور آج کے ماحول میں میں سب سے کہتا ہوں کہ ان مدارس کو سمحالو ان کی اہمیت کو پہچانو ان مدارس کے صدقے میں ایمان زندہ ہے عقیدہ زندہ ہے یہ نہ دیکھو کہ فارسی پڑھاتا ہے کہ مکتب چلاتا ہے کہ بخاری پڑھاتا ہے اور ایک گاؤں میں بیٹھ کر جسن القرآن اور نورانی قائدہ پڑھاتا ہے لیکن یہ سوچو کہ عقیدہ تو بچا رہا ہے کلمہ تو سکھا رہا ہے دین تو سکھا رہا ہے اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی اللہ کو اور قرآن کو نہ جانتے اس لیے ان کا احسان ہے کہ یہ رمضان اور اس شدید موسم میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اپنی حلق کو سکھا سکھا کر کے آپ کے دروازے تک پہنچتے ہیں ان کو عزت دو محبت سے بٹھاؤ پانی تو نہیں پلا سکتے روزے سے ہوتے ہیں لیکن محبت سے بٹھا کر ذرا دو بول پیار کے بول تو دو ان کا دل جیت جاؤ گے جھڑکو مت کمولی صاحب جب ہوتا ہے چلے جاتے ہو چلو یہاں سے جاؤ اللہ کو برا لگتا ہے آج اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو یہ مت سمجھو خدا بازی پلک بھی سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو اور ملک کے جو حالات ہیں اس پر کون روئے کون آسو نکالے آپ سب دیکھ رہے ہیں مضبوطی تو یہ مدارس مضبوط ہوں گے تو ایمان بختہ ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے اور مدارس کے ذمہ داروں کو اور مدارس کے سفرہ کو امانت و دیانت کا پاسدار بنائے مدارس بارد